حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دوسرے اولوالعظم پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی زوجہ کرام حضرت سارہ علیہ السلام تھا جب آپ علیہ السلام کو وہاں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی تو آپ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے دعا کی اے خدا یا مجھے اولاد تا کر جو سادت مندوں میں سے ہو تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو ایک نرمدن لڑکی کی خوش خبری دی حضرت حاجی علیہ السلام سے حضرت اسمائیل علیہ السلام پیدا ہوئے جب وہ آپ کے ساتھ داڑنے کی عمر کو پہنچے تو حضر عبریل السلام نے ایک رات خواب دیکھا گو ہے آپ نے دیکھا کہ آپ اپنی بیٹے کو اللہ کرام کر رہے ہیں جب آپ صبح اٹھے تو آپ نے سارا خواب آزار اسمائل السلام کو بتایا کہ میں نے خواب دیکھا گو ہے تو میں خدا کرام کر رہا ہوں تو تمہارا کیا خیال ہے حضر اسمائل السلام نے فرمایا عبיא جان جو آپ کو حکم ہوئے وہ کیجئے اگر خدا نے چاہا تو آپ مجھے سابروں میں سے پائیں گے جب آپ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھیں کھولی تو وہاں ایک جنت دنبتہ جسے آپ زبا کر چکے تھے تو واضح قدرت آئی ابراہیم تم نے اپنے خواب کو پورا کر دکھایا اور یہ ایک ازمائز تھی جسے ایک فیدیہ کے ذریعے بدل دیا گیا اور وہ فیدیہ کیا تھا وہ فیدیہ جو ایک زبا عظیم کے شکل میں رونما ہوا